اور آپ حضرات نے اسی طرح سے اس دروازے پہ حاضری دی ہے کہ پوری دین و شریعت کا مالک قرآن کا مالک ویلی الہی کا مالک کائنات کا مالک ہرش تک جانے والا فرش اشین ہرش مقین تاہو یاسین بشیر و رجیر سراد امیر مولا اے پل دانا اے سبل حتم و رسول یہ اتنی منزلتوں کا حامل خود اس دروازے پہ آگے حاضری دی کے پیٹا تھا السلام علیکم یا لوگیت مبوہ کہ مبوہت کے اہل پہ تم پر ہمارا سلام ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری مثالت ایک طرف ہے اور عظمت فاطمہ اور تازم فاطمہ ایک طرف ہے یعنی اس رسول نے بتا دیا کہ جو شب و روز خالق کے سجدے میں سجدہ مزار ہو قیام میں قیام میں کھرا ہو شبوں کو اتنا کھرا ہو وہ مزاج شریعت کو سمجھا رہا ہے کہ جہاں مزاج شریعت میں مصطفیٰ کو اللہ پہلا رہا ہے ایک نہ نہ کھڑے حضروں کے پیروں میں برم آ جائے رحی مصطفیٰ در فاطمہ پہ سلام کر کے بتا رہا ہے کہ رسول کی رسالت کی تکمیل نہیں ہے بغیر در فاطمہ پہ سلام اس لیے کہ جو ماشاء اللہ سے اپنے آپ کو شہری کا اپنے سوائی لیتے ہیں کہ ہمارا چل چلا ہونے وہ دیوار کرتے ہیں ایک سلام برمی لگتا ہے ایسا یہ جو بنا میرے شہدادی ہے کونہ ہی عدری ہے مجالی صفحتمی میں یہ بھی ایک سنت رسالت ہے رسالت کو وہ دروالہ تھا جہاں مسجد رموگی جاتے ہوئے سلام کرتے تھے گھر کے نگتے ہوئے سلام کرتے تھے ہم نے امام دارگاہ اور مسجد زہرہ کو دروازہ خرار دیا اور آگے سلام کرتے ہیں بی بی تیرے دروازے کی تازیم تیرے بابا کی سنت ہے اور آسلام یہ شہدادی کی تازیم یہ بھی تاری رسالت ہے سنتی رسالت ہے کہ جیسے ہمیں انجام دینا ہے اور عزیزان محترم آپ پوری طرح سے اسے انجام کی دی رہے ہیں تشریف لا رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس پاس جوزہ مجالس میں میں نے آپ کی رسپتہ آنی میں نشائے واپنی ہدایات کو آیا تھے وہ یہ آیا واپنی ہدایات کو سننا میں سوپن پرار دیا ہے لفظوں کی اعتبار سے یہ میں نے چانچ پانچ آیتیں پڑڑا ہی کیونکہ وہ ظاہر ہے یہ بھی یہ قائد ہے یہ قائد ہے یہ خالی واؤ واؤ ہے علی عربی میں اس کے لکھے کے انداز ارگ ہیں لیکن حرف کتنے ہے اس کو بھی لیے مگر یہ آیت ہے پورا فجود انسان چھوٹا ہے یہ ایک لفظ بڑا ہے دیکھیں بہت بڑی منزل ہے پہلے یہ تصور کرنا ہوگا انسان تم اشرف المغروقات ہو مغروقات میں اشرف ہو قرآن مغروق نہیں ہے کلام ہے بہت بڑی منزل ہے تو اشرفیت میں انسان اتنا اشرف مگر آیت کا وصن کیا ہے آپ نے برابر سنا ہے وصن اس کا ویٹ اس کا وصن وصن اس کو کہتا ہے وصن آمدوں کے دن کچھ لوگ اس کو ملیں سمجھ پاتے ہیں یعنی اتنا زبان بگڑ چکی ہے کہ نقلی کے چکر میں اصلی بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں جیسے اکسا ہم لوگ جب عمر کی بات کرتا ہے تو بھئی آپ کی عمر کیا ہے تو اچھا چیت کے کہتے ہیں کیا پوچھا ہمار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا حالتہ ہم نے عمر پوچھا ہے بھئی ہم نے کسی کی عمر کو خراب کہا ہے تو آپ کسی اور کو کیوں خراب کہیں یہ بڑی منزل ہے اب یہ الگ بات ہے کہ عالم اسلام میں ہماری شبی ایسی بنا دی میں یہاں پر کہاں جہاں میں یہاں بات جا رہی ہے جتنے مسلک کے مسلمان بھائی میری گفتگو کو سن رہے ہیں شہزاد یہ قومیر کی عزتاری کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ملت مسلکوں کے نام پر دوسرے مسلمانوں کے خلاف ہو جائے یہی سوچ کے تو زہرہ نے شبر کیا تھا کہ زہرہ کا گھر چلے مگر اسلام پہ آج نہ آئے مجھتا ہے مجھتا ہے مجھتا ہے کہ تمہیں بڑا مقصد ہے شہزادی کا گھر میرا جلا ہے لیکن میں بابا کے مقصد کو نہیں جلنے دونی میرے بابا کا مقصد فردے بنانا نہیں تھا میرے بابا کا مقصد مسلمان بنانا تھا اسلام دینا تھا اور میں نے مسلمانوں ہی کے لیے سبر کیا ورنہ میرا علی کا بھی تھا میرا علی کا بھی تھا میری چکیوں کی روٹی پہ خائبر کا درو کھارنے والا میری چکیوں کی روٹی پہ بائے ہاتھ کی تو اگلیوں سے خائبر کا درو کھارنے والا میرے دروازے کے گشتاب کو کبھی نہ چھوڑتا لیکن علی کی خاموشی بتا رہی ہے علی کی خاموشی بتا رہی ہے کہ ہم اسلام کے گشتاب کو نہیں چھوڑیں گے اسلام کے گشتاب کو ہم اپنے اوپر ضرور پر داشت کر لیں